اور اماموں، حسرتوں اور مصررتوں کا ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے احساسات و جذبات، تصورات و مشاہدات اور تفقرات و تعاثبات کا ایک دیدہ زیب نگار خانہ بھی ہے عزیز احمد نے اس ناؤل میں جن اناسے پر زیادہ توجہ مرکوز کی ہے ان میں جنس بھی شامل ہیں وہ جنس کو یہاں کی سماجی اور تحزیبی زندگی کا ایک نامیاتی حصہ تصور کرتے ہوئے اس کے تناظر میں خوش کرداروں کے اخواروں کو زیر پہس لاتا ہے آگ جنو کشمیر کے مطلع عزیز احمد کا لکھا ہوا اہم ناؤل ہے جس طرح کشم چنگر نے میری آدھوں کے جنار لکھ کر کشمیر میں ڈوگلا خکومت کے ظلم و جبر اور یہاں کی تحزیبی زندگی کو پیش کیا ہے بالکل اسی طرح کی ترجمانی عزیز احمد نے آگ میں کی ہے خود عزیز احمد اپنے سارے ناؤلوں میں آگ کو ہی اپنا پخصندیدہ ناؤل قرار دیتے ہیں اگر اچھ عزیز احمد نے ان کے دوسرے ناؤل ایسی گلندی ایسی قسمی کو زیادہ قرار دیتنا سمجھا جاتا ہے شمیر احمد قمر کو لکھے گئے خط میں